کہ میری بچی مجھے دے دے خدایہ میری بچی مجھے دے دے کیوں وہ حسوم بچی کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے اس کو بڑکایا جا رہا ہے کہ آپ اسلام کی باتیں کریں آپ اس طرح کی ہم اس طرح کی باتیں نہیں ہیں ہم لوگوں کو بہت برا لگ رہا ہے یہ سن کر کیونکہ ہم بھی اس پاکستان میں رہتے ہیں اور خدا کے واسطے آپ لوگ یہ چھوڑ دو اس سب باتوں کو میرے خدایہ میری بچی اس طرح مجھے دے دے میں سب وزیراعالہ سے امران خان سے بھی میں اپیل کرتی ہوں کہ میری بچی مجھے واپس چاہیے میری بچی ابھی چھوٹی ہے میری بچی ابھی تیرہ سال کی ہے اور میں پورے اٹھ میں دکھا چکیوں ڈاکومنٹ سے سب جانتے ہیں کہ میری بچی تیرہ سال کی وہ اٹھارہ سال کی نہیں ہے اور آپ اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتے کہ وہ کتنی معصوم اور چھوٹی ہے اور ہم جو ہے نا ماں باپ ہیں اور بچی کو جو نکاب میں لے کے آیا گیا نہ چہرہ دکھایا ہے نہ کوئی بات کرائیے ہم سے کب ماں کو تو چہرہ دکھانا چاہیے کہ وہ ہی بچی ہے یا دوسری کوئی بچی ہے بچی کے ہم نے تذریق عدالت میں کر لی تھی جت صاحب نے وہ کر لی تھی اس حوالے سے میں جو کہ دیکھیں یہ ضرور اس وقت ان کا دل بھی دکھا ہوا ہے مگر قانون کے حوالے سے یہ اتنے واقف نہیں ہیں عدالت نے چونکہ پولس کی تہریبیل نے بچی ریکاور ہوئی ہے اور دو دن سے پناہ شیلٹر ہوم میں ہے اور پولس نے افیشل ریکارڈ دیا ہے کہ یہ بچی ہے تو وہ ہم نے ایڈنٹیفائی کیا تھا وہ وہی بچی ہے مگر چونکہ اس وقت عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا بچی کی عمر کے حوالے سے اس لیے عدالت نے یہ سیف سائٹ کے اوپر کہ اگر کوئی دباؤ اس عذر نامی انسان کی طرف سے تھا تو وہ بھی نہ رہے اور اگر کوئی خوف والدین کی جانب سے چونکہ ہم فیصلہ سنانے والے نہیں ہیں فیصلہ عدالت نے کرنا ہے انسان عدالت نے کرنا ہے اس لیے معاملے کو نیوٹر لکھنے کے لیے بچی کے والدین اس وقت اگر ہم احسان لفظوں میں کہوں تو ان انٹرم اس پیریٹ میں جو گزر رہا ہے ابوری طور پہ بچے کی والدین بچے کے گارڈین سندھ ہائی کورٹ بن گئی ہے سندھ ہائی کورٹ نے اپنی کسٹڈی میں چائیڈ کو لیا آبا ہے ان کے آرڈر کے مطابق ہے تو وہ اس وقت جس کے گارڈین ہیں وہ اس وقت جس کے ذمہ دار ہیں اور وہ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ بچی کے حق میں فیصلہ ہو میں والدین کو بھی ریپیزنٹ کر رہا ہوں مگر یہاں والدین کا بھی اور ہمارا بھی ایم ہے کہ ویل فیر ہمارے بچوں کا امپورٹنٹ ہے اسی طرح کی لاکھوں کروڑوں اور آرزو کا امپورٹنٹ ہے جو اس ملک میں پلیں بڑیں تعلیم حاصل کریں اپنی مرضی سے شادی بھی کریں اپنی مرضی سے نوکری بھی کریں اس ملک کے اندر حصہ ڈالیں پاکستان کا نام روشن کریں اور پاکستان کا ایک اچھا ترقی پسند چہرہ دنیا کے سامنے لے کے آئیں نہ کہ یہ چہرہ جو کہ پیش کیا جاتا ہے اور میں اس کیس کے حوالے سے پس اتنی حوید کروں گا ہمارے جید علماء سے کہ جو تبلیغ کے نام کے اوپر جرم ہو رہا ہے آپ مبلغ ہوتے ہوئے جید مبلغ ہوتے ہوئے خدارہ اس میں انٹروین کریں اور اپنی صفوں کے اندر بھی یہ چھانٹی کریں اور صفائی کریں شکریہ بچوں کی والدین نے یہ پتا جو کہ بچوں کو اپنے دور پر سوال کریں سوال آنے دیتا جو یہ لڑکا ہے سٹی کورٹ میں پیشی کے دوران اس نے بیان دیا تھا کہ آردو اور ہمیں دوسرے کو بسند کرتے تھے اور بچی کی والدین کو یہ سب پتا تھا اور اس وجہ سے انہوں نے آردو کو بند کر دیا وہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم بچپن سے ادھر رہ رہے ہیں وہ تو یہ بچپن کے اس کی ایج اس نے ایک جملہ یہ بھی کہا اس نے ایک جملہ یہ بھی کہا کہ میں اور آردو جسے کو بچپن سے جانتے ہیں جب آردو پیدا ہوئی وہ اکتیس سال کا تھا کون سے کس کے بچپن کی بات کر رہا ہے تو ہم ملزم کے بیان پر تو نہیں کریں گے اور ملزم کا بیان میڈیا کے سامنے ان اوت نہیں ہے ہم جو بات آج کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں جو آن اوتھ ہم نے اپنی پیٹیشن کے جواب میں جمع کر آیا ہے اس کی بس آسان لفظوں میں تشریح آپ کے سامنے کر رہے ہیں اس نے کوئی جواب بھی تک اوتھی نہیں دیا یہ پیٹیشن بھی آردو کے نام پہ فائل ہوئی ہے اس کے نام پہ فائل نہیں ہوئی ہے سلام پہ فائل نہیں کرتا